ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ راشترواد اس طریقے کے مدے جو ہیں وہ پرچار پر حاوی ہوتے چلے گئے حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اروند کیجویوال حنومان شالیسہ پڑھ رہے ہیں اور خود کو راشتر بھکت نہیں بلکہ کٹر دیش بھکت بتا رہے ہیں دوسری طرف بی جپی کے نیتا پوری طریقے سے شاہین باک کے سہارے ہیں جنتہ پر کن مدوں کا اثر ہوگا یہ نتیجوں کے بات پتا چلے گا لیکن فیلحال تو شاہین باک کا ہی شور ہے اسی لئے ہم سوال یہ لے کر آئیں بجلی پانی سے بھٹکے شاہین باک پر اٹکے ڈلی میں پرچار کا آخری دور شاہین باک کا زور ہمارے کانگریس کے میتر ہمارے آپ کے نیتا جو ان کے سمرتھن میں کھڑے ہیں بی جے پی کے وار کے جواب میں کے جریبال کی ہنمان بھکتی عام آدمی پارٹی کو اب بھی اصلی مدوں سے آ اس چناؤں میں جیت کے بعد دیکھے گا بی جے پی کو اپنا نیریٹیو چینج کرنا پڑے گا بی جے پی کو سارے راجوں میں شکشہ سواستے بات کرنی پڑے گی سنسد میں بھی پی ام موڈی نے کیا شاہین باک کا زکر سنبیدھان کی وقالت کے نام پر دلی اور دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ دیش بھلی بھانتی دیکھ رہا ہے سمجھ بھی بھراہا ہے اور دیش کی چکتی دی کبھی نہ کبھی تو رنگل آئے بجلی پانی سے بھٹکے شاہین باک پر اٹکے آج کی چرچہ میں جو خاص مہمان ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں بی جو پی کی طرف سے پارٹی کے پروکتہ شانواز حسین جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی کانگرس کے پروکتہ رتن جین جی اس چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں آماد بی پارٹی کی طرف سے نیتا جسمین شاہ اور سہسن ستھاپک ستہ ہندی ڈاٹ کام کے آشتوش اس چرچہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت سواگت آپ سبھی کا میں چرچہ شروع کروں اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دکھانا چاہیے درشکوں کو کس طریقے سے جو دلی کی پوری لڑائی ہے اس میں شاہین باک کہیں نہ کہیں کینڈر میں آ گیا اور یہ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے سوال پوچھا کل ہی ای بی پی نیو سی ووٹر کا اپنین پول جو آپ نے چینل پر دیکھا اس میں سوال ہم نے یہ پوچھا کہ شاہین باک راجنیتک مہرہ بن گیا ہے کیا اور ایسے میں جو رائے نکل کر آئی اس سروے میں اس میں تیراتی فیصد لوگوں کا ماننا تھا ہاں شاہین باک جو ہے وہ راجنیتک مہرہ بن گیا آٹھ فیصد نے نام جواد دیا لیکن کل ملا کر تیراتی فیصد کا یہ آکڑا اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے تو شاہین باک ذلی چناو میں کتنا نرنائک ثابت ہوگا یہ تو نتیجوں کے دن پتا شرے گا لیکن فلحال شاہین باک کے اردگرد راجنیتی چناو پرچار سمٹا وہ یہ آنکڑا ہمیں ضرور بتا رہا ہے چرچہ میں سب سے پہلے آج آشتوش کا روک کروں گی آشتوش آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس چناو میں دلی چناو میں پرچار کا پیٹن آپ نے کس طریقے سے دیکھا بدلتے ہوئے دیکھیں جب چناو پرچار شروع ہوا تھا تو آم آدمی پارٹی کی طرف سے جو ہے روٹی کپڑا مکان سکھا سواست بجلی اور پانی کو کافی زور سوڑ سے بھنانے کی کوشش کی گئی اور مجھے لگتا ہے بی جے پی کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر اس طریقے سے نہیں تھا لہٰذا انہوں نے پورے چناو کو شاہین مارک کے اردگرد کرنے کی کوشش کی اور جس طریقے کی بھاشا کا استعمال ہوا ہے وہ بھاشا کم سے کم میں نے پچھلے دس بارہ سالوں کے اندر چناو کے دوران نہیں سنی ہے اور یہ اس میں کوئی ایک پکچ نہیں بلکہ سارے پکچ اس میں برابر کے لیے دوشی ہیں جی میرا یہ ماننا یہ ہے کہ بی جے پی جہاں ایک طرف راسترواد کے مردے کو لے کے ناشنالزم کے مسئلے کو لے کے ہندوٹ کے مسئلے کو لے کے پاکستان کو لے کے اتر اتری اور وہیں دوسری طرف آمادی پارٹی نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے روٹی کپڑا مکان کو مدہ بنایا اور بعد میں جب ان کو لگا کی ناشنالزم اور شاہین باگ کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو بڑا راستروادی بتانے کی کوشش کی اور یہاں تک کی سوفٹ ہندوت کا کارڈ بھی انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی ایک چیز جو دلچسپ تھی دلچسپ یہ تھی کہ آمادی پارٹی نے جان بوچ کر شاہین باگ کے مسئلے پر کوئی کڑا قدم نہ تو اٹھایا اور نہ ہی کوئی بیانبازی کی جو بی جے پی چاہتی تھی اگر یہ شاہین باگ کے مسئلے پر اگر یہ اپنے اپنے پورے ناریٹیب کو لے جاتے تو شاہد بی جے پی کے ٹرائپ میں آ جاتے اور یہ بی جے پی کی بڑی ناکامی ہے اس لحاظ سے کہیں تو ٹھیک ہے سر اب میں جو راجنیتک مہمان ہیں ان کا ایک ایک کر کے رکھ کروں گی اور سب سے پہلے شانباز بھائی آپ کے پاس آتی ہوں تو پھر شرے لیں گے آپ شاہین باگ جس طریقے سے راجنیتک مہرا بنا بی جے پی بھی اس کا شرے لے گی سر نہیں شرے تو وہ لیں گے نا جنہوں نے شاہین باگ کھڑا کیا عام آدمی پارٹی کے ودھائے کا مہرنطلہ خان نے جب جامعہ کی ہنسہ ہوئی اور اس کے بعد شاہین باگ کھڑا کیا تو جو پردھان منطری جی نے آج کہا ہے کہ چلمن سے سٹے بھی بیٹھے تو وہ ایک چلمن کھڑا کر دیا انہوں نے شاہین باگ اور منیشو شدیہ نے کہا ہم شاہین باگ کے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کو لگا کہ اس سے ان کا نقصان ہو رہا ہے تو عربین کے جریوال وہاں پہ نہیں گئے بلکہ پردے کے پیچھے اور چلمن کے پیچھے تو عام آدمی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی نے ہی وہ سارے دھرنے کے لیے اکسانے کا کام کیا جیسے آج پارلمنٹ میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر ہوئی ہے اس میں انہوں نے صاف کہا یہ لوگ مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم ان کو بھارتیے سمجھتے ہیں ہم ہندوستانی سمجھتے ہیں ہم انہیں ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں تو جو بجلی پانی کے مدے پر تھے وہ ہنیوان چلیسہ پڑھنے لگے وہ اپنے آپ کو بڑا ہندو بتانے لگے وہ اپنے آپ کو جو آشتو جی نے کہا بہت بڑا کٹر راشوادی بتانے لگے ہم نے تو اناثرائز کولنی کو آتھرائز کیا اس مدے کو لے کر گئے ہیں ہم نے آم آدمی پارٹی کی جو بجلی پانی کے بارے میں جو وعدہ تھا ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا دیا جو بسیں کہا آئی نئے اسکول کہا کھولے محلہ کلینک کو ہم نے چک کیا کہاں کہاں محلہ کلینک ہے ہم نے مدہ اٹھایا کہ پانچ لاکھ جو آئیوشوان بھارت میں مودی جی نے دیا تھا وہ دلی میں لاغو کیوں نہیں ہوا ہم تو مددوں پہ رہے لیکن جو ہتھیار انہوں نے بنائے تھے وہ ہتھیار خود ان کو اب چوبھنے لگے ہیں ٹھیک ہے صاحب تو یہ بجلی پانی سے جو شروعات ہوئی تھی وہ آکر دلی کا چنانک شاہین باغ پر کیوں اٹھا گیا جو شانباز حسین صاحب کہہ رہے ہیں جسمین جواب دیجئے کیونکہ آج پردار منطین نرین رمودی نے بھی جس طریقے سے بپکش کو آرے ہاتھوں لیا وہ شیر میں پورا پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ خوب پردہ ہے چلمند سے لگے بیٹھے ہیں چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہی کھیل کھیلا آپ لوگ انہیں شاہین باغ پر جسمین شاہ لیکن مجھے بڑی حسی آتی ہے شانباز جی کا جو ابھی انہوں نے بیان دیا وہ سنتے ہوئے کیونکہ بھاجپا آج وہ جاگی اور بول رہی ہے کہ نہیں ہم تو ہمیشہ بجلی پانی کے موندے میں بات کر رہے ہیں پوری دلی کی جنتہ جانتی ہیں کہ جب سے یہ چنانوی کیمپین کے شروعات ہوئی ہے کےول ارون کےزیوال اور آم آدمی پارٹی نے کام کی بات آگے رکھئے اپنا دلی کے پرتی اپنا جو وزن ہے اگلے پانچ سال کا گارنٹی کارڈ ہو مینی فیسٹ ہو ریپورٹ کارڈ ہو ہم لگاتار کیا کام کیے کیا نہیں کیے ہم جنتہ کے سمکس رکھ رہے ہیں ہم نے بھاجپا کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی تو نگر نکم چلا رہے ہو پندرہ سال سے آپ سترہ سو سکول چلا رہے ہو ہم ایک ہزار سکول چلا رہے ہیں آپ بھی اپنا کام رکھئے لیکن شروعات سے ان کی کیا پوری چنانوی کیمپین کی سٹرائٹیجی رہی ہے شاہین باگ شاہین باگ شاہین باگ دیش کے گدھاروں کو گولی مارو ٹیررے ریس بندر مطلب اتنی نکارتمک راجنیتی جو بھاجپان یہ چنانو میں دکھائی ہے مجھے نہیں لگتا کہ دلی میں پچھلے جتنے بھی چنانوے اتنی گندی راجنیتی کسی بھی بھاجپا یا کسی بھی پارٹی نے کری ہو اور پوری دلی کے جنتا جانتی ہے کہ شاہین باگ کا فائدہ اگر تھوڑا بھی ایک پرسنٹیج بھی ہوتا ہے وہ بھاجپا کو ہوتا ہے بھاجپا کے ہاتھ میں پوری law and order سسٹم ہے گرہ مندری ان کا ہے جو پوری دلی پوری سر فائدہ کس کو ہوگا کس کو نکتان ہوگا اس پر میں آ جاؤں گی اس پر میں آگے آؤں گی جسپی لیکن فیلال میں کانگریس کے نیتہ پروفیسر رتن جین کا رکھ کرنا چاہتی ہوں رتن جین سار لیکن شاہین باگ میں یہ جو آگ دھدکی سر یہاں پر ہاتھ سیکھنے کے لیے پہنچ گئے کانگریس کے نیتہ بھی آرے ہوں آرے ہوں آرے ہوں سر آرے ہوں آرے ہوں شاہین باگ میں سر آپ کو پتا ہے سمویدھان کی شپت میں باری باری سب کے پاس آتی ہو لگے بیٹھے لیز شاہین باگ آپ جانتے ہیں سر شو میں باری باری سب کے پاس آتی ہو پروفیسر رتن جین جواب دے دیں اس کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہو رتن جین ساب آئیے رتن جین ساب آئیے رتن جین ساب آئیے سر کانگریس کے نیتہ بھی خوب پہنچے بھونانے کے لیے شاہین باگ کی اس بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں کہ بھاج اپپا کے پاس اور آم آدمی کے پاس ڈلی کی جنتہ کے ہیت میں کیے گئے کاریے کی کوئی سوچی نہیں تھی ان کے پاس ڈبلپمنٹ کی جتنے ان کے دعوے تھے سارے کھوکلے سی دھوئے جو لوگ ستہ کے اندر ستہ پریورتن کا نام لے کر آئے تھے اور جس رازمیتی کو برشتہ چار کی گنگوتری کہہ رہے تھے وہ اسی برشتہ رازمیتی کا اب انہیں حصہ ہی نہیں بنے اپی تو انہوں نے اس سے بھی گندہ کھیل کھیلا جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مکان نہیں لیں گے سرکاری یہ نہیں لیں گے وہ نہیں لیں گے وہ انہوں نے سارے چناؤ کو کیول ایک ساموئی کرشوت کوری کے دائرے میں لاکر اور پورے چناؤ کا دشا دینے کی کوشش کی لیکن جب ان کے دعوے کھلنے لگے ان کی جھوٹ کھلنے لگی کہ پانسو آپ نے سکول کھولنے تھے کہاں گئے آپ کو 21 کالیج کھولنے تھے وہ کہاں گئے آپ نے کوئی نیا ہسپتال نہیں بنایا آپ نے کوئی نیا سکول نہیں بنایا آپ نے کوئی فلائی اوور نہیں کھولا آپ کے سمیے کے اندر بسوں کی سنکھیا چھے ہزار سے گھٹ کر ارتیس سو ہو گئی اپنے جو پانی دیا وہ جہریلا پانی دیا جب ان کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر آپ کے جھوٹ ہیں دلی کی جنتہ جانتی ہے میں جنتہ کو آگے دو سوال اور دکھانے میں جنتہ کو آگے دو سوال اور دکھاؤں گی ان کے جواب دکھاؤں گی اور ساتھی گزارش کرتی چلوں میں رتن جین صاحب آپ سے بھی جسمین جی آپ سے بھی آپ لوگ سمیدھان کی شپت میں شاید آج پہلی بار شرکت کر رہے ہیں میرے شو میں سر ہم لوگ چیختے چلاتے نہیں ہیں ہم لوگ بلکل نہیں چیختے ہیں ہم لوگ آرام سے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو پورا موقع دوں گی اب میں ذرا دو سوال اور دکھا دیتی ہوں کیونکہ معاملہ جو ہے وہ شاہین باق پر آ کر اٹک گیا ہے وہ کہتے ہیں نا جس طریقے سے سوئی اٹک جاتی ہے ایسے دلی چناف پرچار اور میں جنتہ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں نیتاؤں کی نیتاؤں کی جو سوئی ہے وہ یقیناً شاہین باق پر آ کر اٹک گئی ہے شاہین باق کا دھڑنا صحیح یا غلط اس پر ذرا پہلے رائے دیکھ لیجائے آپ دلی کے لوگوں کی ستر ویدھان سبہ سیٹو پر یہ سروے جو کیا سی ووٹر نے اس میں باسٹ فیصد لوگوں کا ماننا کہ یہ دھرنا جو شاہین باق میں کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور اگلا سوال بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایسے میں ہم نے اگلا سوال جو رکھا تھا اپنے سروے میں لوگوں کے سامنے وہ یہ کہ آخرکار شاہین باق سے فائدہ کسے سیاسی طور پر یہ سوال اس کے جواب میں رکھئے سب سے زیادہ فائدہ بیجی پی کو انتالیس فیصدی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ بیجی پی کو ملے گا کیا یہی وجہ رہی کہ بیجی پی کے نیتا منچ سے بار بار شاہین باق کا نام راگ علاپتے رہے اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں مجھے لگتا ہے ہمیں سنانا چاہیے کیسے ایک کے بعد ایک بیجی پی کے نیتا منچ سے کھڑے ہوئے بار بار شاہین باق کا ذکر کرتے رہے ذرا سنا دیجے درشکوں کو پھر چڑچا آگے بڑھائیں گے سلم پور ہو جامیہ ہو یا پھر شاہین باق کیا یہ پردرسن صرف ایک سنیوگ ہے جی نہیں یہ سنیوگ نہیں یہ ایک پردرسن یہ ایک پردرسن ہے بٹن تو آپ کمل پر ضرور دوانا بگر انتے پروسے کے ساتھ دوانا کی بٹن ہمارے نجب کروے تبے اور کرن ساہین باق کے اندر دے ہمارے کانگریس کے میتر ہمارے آپ کے نیتا جو ان کے سمرتھن میں کھڑے اتنا تشتی کرن میں لگ گیا ہے یہ چار رہے ہیں کہ بھوٹ کی لالچ میں دیش ٹکڑے ٹکڑے ما ہو جائے یہی تو سوسائٹل بم ہے دلی کی جنتہ جانتی ہے جو آگ آج سے کچھ سال پہلے کشمیر میں لگی تھی وہاں پہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں ریپ ہوا تھا آج وہ آگ دلی کے کونے میں لگ گئی ہیں یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھسیں گے آپ کی بہن بیٹیوں کو اٹھائیں گے ان کو ریپ کریں گے اگر آپ آٹھ فروری کے لیے شاہین باغ میں اند لوک میں اور چاند باغ میں پاکستان کھڑا کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ دلی کی سڑکوں میں ہندوستان بھی کھڑا ہوگا اور ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ دیکھا جائے گا کیونکہ شانواز حسین صاحب سب سے زیادہ سیاسی طور پر یہ مانا جا رہا ہے شاہین باغ کا فائدہ بیجی پی کو ملے گا اسی وجہ سے چناف رچار کے منچوں سے ایک نہیں دو نہیں ہم نے بار بار دیکھا بیجی پی کے نیتاؤں نے شاہین باغ کا ذکر کیا دیکھئے ہم ذکر کریں تو اطراز ہے ذکر نہ کریں فائدہ ہے آپ کا سروے کہ رہا ہوں چالیس فی صدی فائدہ ہے تو اگر یہ بیجی پی کو فائدہ دے رہا ہے تو اٹھوا کیوں نہیں دیتے تھے یہ لوگ پورے پردے کچھے اٹھوانے کام دلی پولیس کرے گی سرکار کرے گی اور دلی پولیس کس کے اندر آتی ہے آپ بہتر بتائیں سرکار نہیں سرکار کو نہیں کہہ رہا آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کے وہاں ویدھائک ہیں اور آم آدمی کے پارٹی کے ذریعے اکسا کر غلط بتا کر آج پولیس کا زور نہیں شلتا ہے آم آدمی پارٹی کے جو ویدھائک ہیں وہ دلی پولیس دیش کے کانون کے باہر کیا شانواز حسین ساب شانواز حسین ساب بھٹکائیے مات سر بھٹکائیے مات سوال کا جواب دیجئے نا شاہین بھٹکائیے خالی کیوں نہیں کروا لیا گیا سر پر کیوں دھر نا دینے کے لیے وہاں پر لوگوں کو بیکھے رہنے دیا ڈلی پولیس تو کروا سکتی ہے نا سر چھٹکیوں میں کروا جا سکتا ہے بیان بھی آئے آپ کے نیتاؤں کے کیجی آٹھ پروری گیارہ پروری کا انتظار کر لیجے ڈلی میں چنان خات ہو جائے گا تو ہم سب دیکھیں گے کیسے ڈلی پولیس ہی جن پارٹی نے آئیو جیت کرایا کیا رومانہ جی شاہین باک دھرنا ہم نے آئیو جیت کرایا کیا آئیو جیت کرایا عام آدمی پارٹی نے الزام آپ پر لگا رہی ہیں ہم کہہ رہے جب سیٹیزن سیپ آمن ایکٹ میں کسی کی ناغرکتہ لینے والا نہیں ہے تو انہوں نے وہاں جو مسلم بہنے بیٹھی ان کو بھرکانے کا کام کیوں کیا تو نقصان صحیح ہے آپ نے جس طرح جواب لیتی میں آم آدمی پارٹی سی جواب لیتی موسلم بوٹ کانگرس بجائے اپنے پالے میں لانے لیے ایک روش طور پر اور وہ بیک فائدہ کو بیجی دلی پولیس ہماری لیکن پچاس دن سے ہم ایک راستہ نہیں کروا پارے ہیں آپ یہ ایک سب سے زیادہ انکومپیٹنٹ گھوڑت راستر آج آپ دیکھیں آپ سارے بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں دلی کی راستوں پر اچھا بس سردار پٹل کے بات ہی آئے ہیں اس لئے دلی کی بات جواب دے دی دل ایسے دل سبج نہیں پائیں گے آپ سن لی جی پہلے اس کے بار آج آج آپ بات سن لی شبدوں کی مری مری آج روما جی آپ بھی کہ آج پر ہات دھرے رکھ مز لی آج 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 جس نے گولی چلائی پکڑا گیا اس کا connection بھی جانا گیا کہ وہ عام آدمی پارٹی کا کار کرتا تھا وہ شرجیل امام تھا جو ٹکڑے راتن جہن جی آئیے پردھان مندرے کو لاکھی ماریں گے یہ پریوگ یہ سنیوگ آپ لوگوں نے کیا ہے جب بھی چناؤ آتا ہے آپ وقاست کے مدے کی بات نہ کر کر چھدام راشترواد کی بات کرتے ہیں آپ نے لوگ سوا کا چناؤ آپ نے کیے گئے وائدوں پر نہ لڑ کر اور آن شاہین باگ کا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کی دین ہے آپ کا مکھے منتری یہ کہتا ہے میں آشتوش کا رکھ کر رہے ہیں میں آشتوش کا رکھ کر رہے ہیں میں آشتوش کا رکھ کر رہے ہیں پریز پریز آرام سے آرام سے آرام سے آشتوش جی آشتوش جی آپ نے دلی میں اتنے چناؤ دیکھے ہوں گے سر یہ جس طریقے کی ہائی پچ اس بار دلی ویدھان سبا چناؤ 2020 میں دیکھنے کے لئے مل رہی ہے جس طریقے سے سر بیلٹ والے چناؤ کے اندر بولٹ کے اردگرد پوری راجنیتی سے مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کیا دکھا رہا ہے سر یہ کیا دکھا رہا ہے آشتوش جی بڑی تصویر سر سر پریز ایک منٹ آشتوش جی کو سنیے اس کے بعد آ جاؤں گی آپ کے پاس آئی آشتوش جی دیکھیں یہ پچھلے کئی سالوں کا پہلا چناؤ ہے جس کے بارے میں لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہاں عام آدمی پارٹی کو بہت بڑھت ہے یہ شروع سے لوگ کہہ رہے تھے اور اس کے بہت سپسٹ کاران تھی کیونکہ بی جے پی نے چناؤں میں تیاری کرنے میں بہت دیری کر دی نہ تو انہوں نے مکہ منتری پتہ کوئی امیدوار گھوشت کیا نہ ہی انہوں نے کام کرنے لائے جو ایم سی ڈی تھی اس کا کوئی کام لوگوں کے سامنے رکھنے کا پریاس کیا اور نہ ہی کسی طریقے کے سانگھٹھ نے کام کو یہاں کرنے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک بی جے پی ہے ریلائز کرتی تب تک کافی دیر ہو چکی تھی لہٰذا یہ کمزوری کا پرتیک ہے کہ امید شاہ کو خود دلی کے اندر اتر کر پرچے گر باٹنے پڑ جائیں اس کا مطلب یہ کہ ستھی بہت زیادہ خراب تھی اور آپ کے سی اوٹر نے ہی یہ سروی کیا تھا قریب ایک مہینے پہلے جہاں یہ دکھایا تھا کہ بی جے پی بتیس فیزدی سے گھٹ کے چھبیس فیزدی پر ہو گئی ہے اور آمادی پارٹی پچاس فیزدی سے زیادہ اس کے پاس ووٹ نظر آ رہے تو یہ ایسی ستھی آگئی تھی کہ شاید بی جے پی کا خاتہ بھی نہیں کھلتا اگر آپ کے سی اوٹر کو ہم اگر ایک پیمانہ مان کے چلتے ہیں تو اس کے بعد بی جے پی کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب ہمارے پاس ہمارے پاس اگر کچھ کرنا ہوگا تو پورے معاملے کو شاہین باگ کے اردگت کرنا پڑے گا اور اس کے مادیم سے ہندو مسلمان کی پولٹیکس ہم کو کھیلنی پڑے گی یہ سمبو ہی نہیں ہے کہ دیش کے سب سے طاقتور گرہ منتری ہو اور شاہین باگ پر لوگ اتنے دنے اسے بیٹھے رہے ہو چار چار بار وہاں پالی ہو جائے آپ جو بات کر رہے ہیں جسمنٹ تو کیا مانا جائے سر آپ آدمی پارٹی جو ہے کیا وہ بی جی پی کی ٹراب میں آ گئی کیونکہ جس طریقے سے ہم نے ارون کیجریوال کو دیکھا کہ وہ ہنومان چالیسہ پڑھ کر سنا رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے ارون کیجریوال کو دیکھا کہ وہ شاہین باگ پر بولنے سے بچ رہے ہیں بات نہیں کرنا چاہتے وہ شاہین باگ پر آج تک دلی کا مکھے منتری شاہین باگ میں گیا نہیں ہے چنانو پچار کی بات تو بھولی جائیے آپ کیا مانا جائے فس گئے آپ بی جی پی کے ٹراب میں اور یہی وجہ کہ شاہین باگ سے بی جی پی کو فائدہ مل رہا ہے میں ایک منٹ میں جسمنٹ آئی سر آئی ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چناؤ جی دیکھیں میرا اس میں صاف یہ کہنا ہے کہ ارون کیجریوال جی اس میں بار بار بول چکے ہیں کہ جو شاہین باگ کا مددہ ہے وہ دیش کا مددہ ہے اور اگر دیش کا مددہ ہے دیش کے کسی بنے ہوئے پارلمنٹ میں بنے ہوئے کانون کا مددہ ہے تو تیہ ہے کہ کینڈر کی سرکار آئے گی ان کا کوئی پرتی نیدی آئے گا گرہ منتری آئے گا جنہوں نے یہ نرسی کا کانون لانے کی بات کری اب دلی کا جو چناؤ ہو رہا ہے وہ دلی کا چناؤ کس مددہ پر ہو رہا ہے دلی کا چناؤ ہو رہا ہے کہ دلی کی سڑکے کون بنائے گا دلی کی شکشہ ویبستہ سواس ویبستہ پلیوشن اتنا بڑا گمبھیر مددہ ہے ایک بھی ڈیبیٹ کرا ہے بیجے پی نے بیجے پی نے ایک بھی اتنا پلائن آگے رکھا ہے کہ پلیوشن کے بارے میں ان کے پاس کیا آنس ہے چاہے اور کوئی نیتا ہو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اب کم سے کم نہیں دیکھیں کیندر کا چناؤ ہو لگ ہوتا ہے نہیں نہیں کیندر کا چناؤ دوسرے راجیوں کے اندر جس طریقہ سے پیرہاں ہے پسچو منگال ہے پنجاب ہے مدیپردیش راجستان ہے ان سے کچھ سبق لے لتے سی اے پر کوئی سٹینڈ لے لتے چلے جاتے شاہین باگ مکھے منتری ہیں یا نہیں ہے وہ ہم نے پارلمینٹ میں سٹینڈ لیا ہے ہم نے ایک کلیر سٹینڈ لیا ہے ہمارا سٹینڈ ڈلی کی جنتہ کے پاس صاف ہے پارلمینٹ میں ہم نے ووٹ کیا ہے نرسی کے اگنس تو اس میں کلیر ہے لیکن جب دلی کا چناؤ آتا ہے تو اب دلی کے مدو پر بات کریں گے اب ان کے پاس کیونکہ دلی کے مدو پر بات کرنے لائے کچھ بھی نہیں ہے دلی کا چناؤ ہے دلی کے مدو پر بات کریں گے لیکن وہ دلی کے لوگ جو شاہین بھاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کوئی جانا نہیں چاہتا ہے ان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ کل ملا کر ان کی ایسے یہ راجنیتی ہے اس کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے کل ملا کر آج کی اس چرچہ کے بعد میری رائے بہت ساف ہے کہ دلی کے اس چناف کے اندر جو سیاسی پچھ ہے وہ بہت ہائی ہے ایسے میں جنتا تیکھے پرچار کے چکر میں بھاوناؤں میں نہ بہے اپنے حساب سے اپنے مددوں کو ادھیان میں رکھ کر بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا سمیدان کی شپت میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا سمیدان کی شپت میں